بلچنکہ کریں گے باقاعدہ آغاز آغاز میں وزیر آزم کی بات کرتے ہیں سخت سرد موسم میں بے گھر افراد کی فکر وزیر آزم عمران خان کو پناہ گاہ کھینچ لائی سخت موسم میں بے گھر افراد پناہ گاہ میں کیسے رہ رہے ہیں حکومت کی جانب سے قائم کردہ پناہ گاہ میں سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں وزیر آزم نے یہ جاننے کے لیے اسلامباد میں قائم پناہ گاہ کا دورہ کیا بے گھر افراد سے خیر خیریت دریافت کی مزدوروں کے ساتھ دوستانہ گفتگو بھی ہوئی کیا باتیں ہوئیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مین اکومنڈیشن السلام علیکم السلام علیکم کیا حضرت سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلاح رہے ہیں مزدوری کے لیے ہیں مزدوری کے لیے آئیے ہیں السلام علیکم کدر سے آئے ہیں ہم چھر ساکیس ہیں اچھا چھر ساکیس کیسا کام مل رہے ہیں آج کا بس ہو مہتا ہے وہ بھی مزدوری مل جاتی ہے کبھی مل کر آئیے ہیں اور اب ذکر وفاقی کابینہ کی بیٹھک کا جس نے آرمی ایڈ ترمیمی بل کا مساویدہ کسرت رائے سے منظور کر لیا ہے دو اہم مزران مساویدے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اگلے مرحلے میں بل معلومان میں پیش کیا جائے گا وزیر آزم نے نیب ترمیمی بل میں آپوزیشن کی تجاویز شامل کرنے کا گرین سگنل بھی دے دیا ہے اسلامباد سے ابباس شبیر کی ریپورٹ افاقی کابینہ نے تینوں سرویسز چیفز کی مدت ملازوت میں تین سالہ توسیق کے طریقہ کار کی کسرت رائے سے منظوری دے دی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد 64 برس مقرر آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 172 اور سرویسز رولز کی شک 155 میں ترمیم ہوگی مساویدے کے مطابق مدت ملازوت میں توسیق کی منظوری صدر مملکت وزیر آزم کی اڈوائش پر دیں گے ترمیمی بل دو جنوری کو اپوزیشن کے حوالے کرنے تین جنوری کا قومی سملی میں پیش کرنے کا بھی فیصلہ کابینہ بیٹھک میں وفاقی وزیر شیری مزاری اور فواد چودری نے ترمیمی بل پر تحفظات کا اظہار کر دیا وزیر آزم نے نیب ترمیمی بل میں اپوزیشن کی تجاویز شامل کرنے پر آماد کی بھی ظاہر کر دی آرمی ایک ترمیمی بل اور نیب ترمیمی بل پر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا ٹاسک وزیر دفعہ پرویز خٹک کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو سوپ دیا گیا اپوزیشن نے اپنی تجاویز میں چیرمن نیب کی اختیارات محدود کر کے ادارہ مضبوط کرنے کے سفارش کر رکھی ہیں وفاقی وزیر فواد چہدری نے فوج اور عدلیہ کے درمیان بد اعتمادی کو سب سے بڑا چیلنج قرار دے دیا سما کے نمائندے خصوصی ابباس شبیر کو انٹرویو میں فواد چہدری کا کہنا تھا گزشتہ برس احتساب کا عمل متاثر ہوا اپوزیشن پہلے نیب قانون میں ترمیم کا مطالبہ کرتی رہی اب شوڑ ڈال دیا رانہ سناؤلہ کے کیس کی بہتر ہینڈلنگ ہو سکتی تھی دوزار بیس کا جو آغاز ہے وہ دو بڑے جو ہمارے ادارے ہیں عدلیہ اور فوج اس کا ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد سے ہوا ہے اچھی بات نہیں ہے اس طرح سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بھی بڑے فاصلے ہیں سخار چودی صاحب کی ریسٹوریشن کے بعد سے ہی عدلیہ کے اپنی معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے آرمی چیف جو ہیں وہ پارٹی کے یا پی ایم ایرین کے یا پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں فوج تو سب کی ہے اور فوج کی جو متعلق جو قانون سازی ہے وہ کنسنسس سے ہونی چاہیے یہ رائے یہی ہوگی کسی طریقے سے ہم ایسا محول قائم کر سکیں سب مل کر آگے جلس پوزیشن خود ہی کہہ رہی ہے نیاب لاؤں تبدیلیاں چاہیے ہیں جب تبدیلیاں کر دیں تو وہ پوزیشن ساری خلاف ہی ہوگی اعتصاب تو دوزار انیس کے آخر میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو کافی سیٹ بیک ہوا ہے ہمیں پوزیشن کو ساتھ بیٹھنا چاہیے نئے اعتصاب لاؤں کے اوپر الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے کے لیے کام نہیں کرتی ہیں آخر میں کہتی ہیں کہ یہ اس قضاندی ہوگئی ہے سو الیکشن کمیشن میں اگر آپ چیرمن بھی خود نہیں لگا سکتے اور وہ بھی آپ عدلیہ کو بھیج دیں تو پھر آپ کس طرح سے پارلیمنٹری سپریمیسیل اقرار رکھیں گے وہاں شکر آئیں گے وہ تب ہی جب وہ دیکھیں گے کہ حالات میں سختی نہیں ہیں اور اب ذکر نیب ترمیمی آرڈیننس پر وفاقی وزراء کے اختلافات کا سما گزشتہ روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا فواد چہدری، فروغ نسیم، شیری مزاری اور تاریخ بشیر چیمہ نے آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تاریخ بشیر چیمہ بولے ایسا ہی کرنا تھا تو اتنے سال احتساب کا شور کیوں مچایا فواد چہدری کا کہنا تھا موجودہ آرڈیننس سے تو اپوزیشن کا ترمیمی بل بہتر تھا نائم اشرف بٹھ کی رپورٹ دیکھئے نیب ترمیمی آرڈیننس کا کون حامی ہے اور کون مخالف منگل کے روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں صورتحال واضح ہو گئی متعدد وزراء نے نیب اختیارات کم کیے جانے کی کھل کر مخالفت کر دی وفاقی وزراء تارک بشیر چیمہ اور شیری مزاری نے آرڈیننس کے خلاف برائی دی تارک بشیر چیمہ بولے کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اتنے سال احتساب کا شور کیوں مچایا میں اس کے خلاف ہوں یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے وفاقی وزراء فواد چودری اور فروغ نصیم نے بھی آرڈیننس پر تاپوزات کا اظہار کیا فواد چودری نے کہا کہ اس سے تو اپوزیشن کا نیب کی حوالے سے ترمیمی بل بہتر تھا حکومت کا موقع ہے کہ نیب آڈیننس پارلیمنٹ میں لائے جائے گا جس پر تمام آرکان اپنی رائے دے سکیں گے فواد چودری نے سما کی خبر کی تصدیق کر دی ہے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نیب ترمیمی بل پر ان کے تحفظات تھے وہ سو فیصد مسوودے سے مطمئن نہیں تھے آرمی ایکٹ میں تمام سرویسز چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر 64 برس کرنے کی تجویز ہے آپ خوش ہیں اس نیب لوگ سے آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھیں اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ذاتی طور پر فواد چودری اس کی حمایت میں ہیں یا آپ کو تحفظات ہیں اس پر دیکھیں میں ہنڈر پرسنٹ لوگ کی ڈافٹنگ سے تو مطمئن نہیں ہوں نہیں ہے نا کیونکہ ہم نے پتا چلا کہ آپ لوگ کو تھا آپ کو تحفظات تھے اس کے اوپر نہیں وہ بالکل صحیح ہے ہم اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں آپ اپنی تجویز دے دیں ہم اپنی تجویز دے دیں جو نیا آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس میں ریٹائرمنٹ کے ایج 64 سال کرنے کی تجویز ہے تو وہ تمام سرویس چیف کے اوپر لاغو تو یہ تو بڑی خبر ہوگی نیب قانون میں تبدیلی کے سب ہی خواہشمن مگر نیب ترمیمی آرڈیننس کے اجرہ پر حضب اختلاف ہی نہیں تبدیلی سرکار کے وزراء کو بھی تحفظات ہیں اتفاق رائے سے معاملہ تیع کرنے کیلئے کیا ہونا چاہیے اور آقین پارلمنٹ کی رائے بتا رہے ہیں اسلام آباز سے ذلقنین اقبال نیب ترمیمی آرڈیننس نے نیا پندورا باکس کول دیا صرف اپوزیشن ہی نہیں حکومتی وزراء بھی ناخوش مسئلے کے متفقہ حال کے لیے کیا تجویز دیں گے پوچھتے ہیں ارکان پارلمنٹس قومی کوئی قانون بنتا ہے نا تو پوری قوم کا انفوٹ اس میں چاہیے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نیت خراب ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آرڈیننس آنے سے پہلے سمبلی میں آ جاتا ہے ڈسکس ہو جاتا تو مزید بہتری ہوتی ہے پارلمنٹ میں اس کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا کچھ چیزیں شاید ان سے رہ گئے ہیں وہ اپوزیشن ڈال لیتی جو اپوزیشن نے ڈالنی تھی تو ان کے فائدے کے لیے تھا تین دن پہلے آرڈیننس آیا آج نیشنل سمبلی کا سیشن تھا تو کیا ہمیں لذت ملتی ہے کہ ہم آرڈیننس کے ذریعے ملک کو چلا رہے ہیں یہ سیر بی ایرچی اور معلم جابا یہ دونوں کے حوالے سے لے رہے ہیں مخلص نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لے رہے ہیں آئین کا آرٹیکل ایٹی نائین کا کلاؤز ون جو ہے وہ پاوز دیتا ہے پریزیڈن کو اور آرڈیننس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس پہ اعتراضات ہونے چاہیے اگر آپ کی نیت صحیح تھی تو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کرانی چاہیے تھی وہاں بحث ہوتی اب آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے نئے سال قیامت پر مہنگائی کے ایک نہیں دو بم گرا دیئے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں تین روپے دس پیسے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا لپی جی بھی تئیس روپے پچپن پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے نئے سال کی خوشیاں اور مہنگائی سب کو مبارک ہو حکومت کے عوام پر ایک ہی دن میں مہنگائی کے دو دو بار پیٹرولی مسنوات اور لپی جی کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ وزارت خزانہ کی مطابق یکم جنوری سے پیٹرول دو روپے اکسٹھ پیسے جبکہ ڈیزل دو روپے پچیس پیسے فی لیٹر مہنگا ہوگا لائٹ ڈیزل دو روپے آٹھ پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے دس پیسے فی لیٹر کا اضافہ پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو سولہ روپے ساٹھ پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو ستائیس روپے چھبیس پیسے میں دستیاب ہوگا ادھر اوگرہ نے بھی الپی جی تئیس روپے پچپن پیسے فی لیٹر مہنگی کر دی جس کے بعد گھریلو سلنڈر دو سو اٹھتر اور کمرشل ایک ہزار ساٹھ روپے مہنگا ہو گیا اضافے کے بعد الپی جی کی قیمت ایک سو اکاون روپے ستتر پیسے جبکہ گھریلو سلنڈر کی قیمت پندرہ سو تیرہ روپے سے بڑھ کر سترہ سو اکانوے روپے ہو گئی نیپرا نے عوام کو بجلی کو ایک اور جھٹکہ دے دیا ہے کے الیکٹک کو سارفین سے ایک سو چھے عرب روپے اضافی وصول کرنے کی اجازت دے دی ہے یہی نہیں نیپرا نے ایک مہینے کے لیے بجلی ایک روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سارفین پر ساڑھے چودہ عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نئے سال کے آغاز میں ہی کراچی والوں پر بجلی گرا دی گئی بجلی کا یونٹ چار روپے اٹھاسی پیسے مہنگا کرنے کی منظوری بارہ روپے اکاسی پیسے کا یونٹ اٹھارہ روپے انہتر پیسے کا ہو جائے گا فیول ایڈجیسمنٹ کی مد میں سارفین سے ایک سو چھے عرب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے درجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہریوں پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا تمام سارفین کے جو ریٹس ہیں پورے پاکستان میں وہ یقصہ ہیں اور یقصہ رکھے جائیں گے اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ ایک سبسیڈی پروائیڈ کرتی ہے ویریس کسٹمرز کو اور وہ پروائیڈ کی جائے گی کہ الیکٹرک کی تسلیہیں اپنی جگہ مگر سب جانتے ہیں کہ 33 فیصد اضافے کا یہ ملبہ تو سارفین پر ہی گرے گا یہ تحریک انصاف کے تحفے میں کہوں گا ہر دو مہینے کے بعد یہ قیمت بڑھا دیتے ہیں اور پھر کہ اوام پر بوجھ نہیں پڑے گا میں یہ نہیں مانتا کہ اوام پر بوجھ نہ پڑے گی ملک کے باقی سارفین بھی بجلی کے جھٹکوں سے نہیں بچیں گے نیپرا نے بجلی ایک ماہ کے لیے ایک ارپیہ چھپن پیسے فی اونٹ مہنگی کرنے کا پروانہ جاری کر دیا فیصلے سے سارفین پر ساڑھے چودہ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا وزیر اعظم عمران خان نے نئے سال میں نوکرییاں ملنے اور ترقی کی خوشخبری سنا دی ہے لیکن خدشات کا اظہار بھی کر دیا ہے کہا دو ہزار انیس مشکل سال تھا روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا قوموں پر مشکل وقت آتے رہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے نئے سال کے لیے عجیب خوشخبری سنائی میں تو ویسی آپٹومیسٹ ہوں میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا جب کرکٹ گراؤن پر قتل رکھتا تھا کہ میں جیت جاؤں گا وہ اور بات ہے کہ بڑی دفعہ مارے پڑھتی تھی لیکن سمجھتا تھا جیت جاؤں گا وزیر اعظم نے بتا دیا کہ نئے سال میں بھی امیدیں ہیں توقعات ہیں مگر عوام کو مہنگائی کی مار پڑھ سکتی ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان دوزار پیس یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ایک ملک اپنے اوپر کی طرف اپ جائے گی عمران خان نے سال دوہزار انیس میں ہونے والی مہنگائی کا ذمہ دار سابق حکومتوں کو قرار دیا بڑا مشکل دوزار انیس تھا بے روزگاری چیزیں مہنگی ہو گئیں چیزیں مہنگی اس لیے ہوئیں کہ جب روپیہ گرا تو جو بھی باہر سے ہم چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہو گئیں اور اس کی وجہ سے خاص طور پر پیٹرل ڈیزل بجلی وزیر اعظم عمران خان نے پھر وعدہ کیا کہ دوہزار بیس سستے گھر اور روزگار دینے کا سال ہے آگے بڑھتے ہیں وزیر اعظم سوالات کا جواب دینے ایوان میں کب آئیں گے اپوزیشن نے سوال اٹھا دیا مراد سعید نے جواب دیا کہ حضب اختلاف پریشان نہ ہو عمران خان اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کا حوال اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں سینٹ میں سال کے پہلے اجلاس میں بھی گرما گرمی شروع ہو گئی رضا ربانی اور فواد چودری بلا تفریق احتساب پر متفق نظر آئے سراج الحق نے پورا سال قانون سازی نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا فیصل جاوید کی تقریر پر ہنگام آرائی شروع ہو گئی آزم سوالاتی بھی فیصل جاوید کو روکتے رہے سالے نو پر سینٹ کا پہلا اجلاس پیپلز پارٹی کے سینٹر رضا ربانی نے بلا امتیاس احتساب کا مطالبہ کیا وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے رضا ربانی کی تائید کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر سوال اٹھا دیا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے اجلاس کی آغاز میں اپنے خطاب نے کہا نئے سال میں ہماری مرضی ہے کہ نیا باب لکھیں یا پچھلی کتاب پڑھنا شروع کر دیں مسلم اقنون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف بنائے جانے والے کیس کی آلہ سطح کی کمیٹی بنا کر تحقیقات کی جائیں حکومت کے پاس انتقامی کاراوائی کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملک میں فوری طور پر فری اینڈ فیر الیکشن ہونے جائیں مطالبہ میں نے پہلے بھی کیا ہے میں آج بھی کر رہا ہوں ماندی فلور آف دی ہاؤس میں کروں گا کیس کے اوپر پارلیمنٹ ایک کمیشن مرائے جائے میمبر پارلیمنٹ کو یہ ارسٹ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کا احتمام کیا کہ یہ کوئی سینٹیفک ایویڈنس اس کو سامنے لائیں مجھے جب ارسٹ کیا اس کے بعد تھانے میں تقریباً سولہ گھنٹے بعد انہوں نے مجھے عدالت میں پیش کیا اس سولہ گھنٹے کے دوران انہوں نے کسی نے میرے ساتھ بات تک نہیں کی دی جی اید ایف جو ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ انہوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جالی جو ہیرون ہے ہم نے جو ہے وہ اپنے گدام سے جو ہے وہ ڈالی ہے وزیراعظم صاحب کل کہہ رہے تھے میری علم میں نہیں ہے تو شہر یار افریدی صاحب آج سے دو مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے بھی دیکھی اور میں نے وزیراعظم صاحب کو بھی دکھا دی مریم نواز صاحب کوئی اس بات کو مراسب نہیں سمجھتی کہ میں ریلیز کروں میں جلسے کروں کیونکہ جب وہ پھر گھر سے لکھ لیں گی تو پھر یہ سارے کام ان کو کرنے پڑیں گے اپوزیشن کا یہ متفقہ فیصلہ ہے دو ہزار دیس میں فری فیر الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام کی کے بوٹ سے صحیح قیادت جو ہے وہ سامنے آئے نئے نیپ ترمیمی آرڈیننس سے نیپ کے لیے نئی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں اکرم دورانی اور شرجیل انعام میمن کی عبوری زمانتوں میں توسی ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے حوالے سے چیرمن نیپ کے اختیارات پر بھی سوال اٹھا دیا ہے یہ بھی پوچھ لیا ہے کہ آرڈیننس میں تمام بیوروکریٹس کو تحافظ دے کر پبلک آفس ہولڈر کو گرفتار کیسے کیا جا سکتا ہے سوہیل رشید کی ریپورٹ میں آپ بھی جانئے کرکٹ کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے پاکستان سوپر لیگ کے پانچ میں ایڈیشن کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے افتتاحی تقریب 20 فروری کو کراچی میں سجے گی فائنل 22 مارچ کو قضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا ٹک ٹو کی فروق 20 جنوری کو شروع ہوگی ملگر میں جاڑا خوب دھوم مچا رہا ہے نئے سال کے پہلے دن ہی ملک میں شدید سردی نے شہریوں کی تو قلفی ہی جما دی ہے لاہور میں ریکارڈ سردی نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں جہاں کم ترین درجہ حرارت ایک آشاریہ سات رہا ہے منگل کو دن کے وقت سردی کا سیتالیس سالہ ریکارڈ بھی ٹوڑ گیا ہے دن میں کم سے کم درجہ حرارت سات آشاریہ چار تک جا گرہ اس سے پہلے 1932 میں درجہ حرارت سات آشاریہ آٹھ یہاں پر ریکارڈ کیا گیا تھا اور اگر ہم بات کریں کراچی کی تو ادھر تو جناب سائیبیرین ہوائیں چل رہی ہیں درجہ حرارت نوڑ گری تک گر گیا ہے مگر شدید تھنڈی ہواوں سے سردی کی شدت ساٹھ ڈگری تک محسوس ہو رہی ہے پرفباری کی وجہ سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی سردی کی شدت برقرار ہے اس کردو میں کم از کب منفی 11 ڈگری اور پشاور میں دو ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح بلتستان کے کئی علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں اب ایک پیغام ہے کہ چھٹی چھٹی مت چلاؤ یہاں چھٹی دینے والا کوئی نہیں ہے سن کے باسی سردی میں ٹھٹٹے ہوئے ہی سکول جائیں کیونکہ سرداش شاہ کو وزارت تعلیم سے ہٹانے کے بعد محکمہ تعلیم لا واریس ہو گیا ہے سنجے سادوانی اپنی ریپورٹ کے ساتھ سردی لگے یا کپ کپی ہو لیکن سکول تو جانا پڑے گا پرائیویٹ سکول سیسی ایشن نے پانچ جنوری تک چھٹی کی درخواست کی تھی مگر چھٹی چھٹی کرنے سے کیا ہوگا چھٹی دینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں جی ہاں سردار شاہ کو وزارت تعلیم سے ہٹانے کے بعد محکمہ تعلیم بغیر ڈرائور کی گاڑی بنی ہوئی ہے کب کدھر سٹیرنگ گھمانا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم دسمبر میں سندھ کے سکولز کے لیے ساڑھے نو عرب روپے کا فرنیچر آنا تھا سات ہزار بند سکولز کھلنے تھے بیالیس لاکھ بچوں کلز میں داخل کرنے کا منصوبہ بھی مکمل کرنا تھا لیکن کچھ نہ ہو سکا عجب بات ہے کہ سندھ کو پڑھا لکھا بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اپنی جماعت میں کوئی وزیر ہی نہیں مل رہا سنجے سادوانی سما کراچی نئے سال کے خوشی میں اسلام آباد میں فیشن میلا سجار ہم خان کی ریپورٹ میں دیکھئے رنگ ارنگ اروسی مل بوسات نئے سال کے نئے فیشن ٹرینڈز اسلام آباد میں نئے سال کا استقبال کرتا فیشن میلا جل مل کرتے مل بوسات میں ووک کرتی یہ کوئی پروفیشنل مورلز نہیں بس موڈلنگ کا شوق انہیں ریمپ تک لے آیا مورلز نے اس فیشن شو کی افادیت بھی بتائی اور نئے سال کی مبارک بات بھی بھی سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک اور سب کے لیے خوشیوں کا سال ہو کیمروین اسرار سلیم کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سما